ٹریڈرز کیسے آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آپ نے پچھلے ویک کا انالیسس دیکھ لیا ہوگا اس کا ریزلٹ جو ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی آج صبح اور لانچ کی تھی پچھلے ویک کا جو میں نے انالیسس دیا تھا پچھلے ویکنڈ پہ وہ بہت ہی زبردست رہا اور چھے پیرز کے اوپر بہت ساری ٹریڈز جو ہیں وہ ویننگ ٹریڈز جو میں نے مارک کیے تھے لیولز ان کے اوپر چھے پیرز کے اوپر دس میں سے سکسیسفل ٹریڈز بہت ساری آویلیبال تھی تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے پچھلے ویک کچھ ٹریڈز بھی لی ہوں گی کامیابی سے اب نیکسٹ ویک کا جو انالیسس ہے یعنی کل سے جو ویک شروع ہو رہا ہے سترہ مئی سے اس کا میں آپ کو انالیسس کچھ پیرز کا مارک کر کے دیتا ہوں ایمپورٹنٹ لیولز یعنی دس پیرز ہیں آج بھی میں نے جو کہ مین جو میجر سٹرکچر لیولز ہیں ان کو یا تو وہ بریک کر چکے ہیں یا اس کے آس پاس کہیں گھوم رہے ہیں میجر لیولز کو بریک کرنے کے بعد تو یہ جو پیرز ہیں ان کی ٹریڈنگ اپرچونٹیز نیکسٹ ویک میں نکل سکتی ہے آپ نے ان کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ دیلی کے ٹائم فریم کے اوپر میں نے مارک کی ہیں اور یہ سب سے زیادہ آسان ٹریڈنگ ہوتی ہے ٹریڈرز بڑے ٹائم فریمز کے اوپر آسان ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا جو کہ نیچے پانچ اور پندرہ منٹ وغیرہ پہ ہوتا ہے تو پانچ اور پندرہ منٹ پہ بھی آپ نے اپنی جو ٹریڈنگ میں سکھا رہا ہوں آپ کو مختلف سٹریٹیجیز ان کے اوپر ضرور آپ نے کام کرتے رہنا ہے ان کو دیکھتے رہنا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو میجر لیولز مارک کر کے دے رہا ہوں یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے آپ نے ان سب کا جو انٹری ٹائم فریم ہے ڈیلی کے اوپر جو میں نے مارک کیے ہوئے ہیں ان کا انٹری ٹائم فریم انٹری ٹائم فریم وان آور ہوگا وہاں پہ جا کے تو آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اور بریک اینڈ ری ٹیسٹ وغیرہ کا آپ نے انتظار کرنا ہے اور پرائز ایکشن کا انتظار کرنا ہے ساتھ آر ایس آئی کو بھی ساتھ شامل کر لیجے گا ڈائیورجنسز وغیرہ نظر ڈال لیجے گا اور ٹریڈنگ اپرچونٹیز آپ نے نکالنی ہے تو ہوپ فلی یہ انالیسس آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا آنے والے بیک میں بھی چلتے ہیں پہلے پیئر کی جاننے پر پہلا پیئر ہے انزیڈ ڈی جے پی وائے ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور یہ میجر لیول جو ہے یہ یہاں پہ کافی عرصے سے اوپر کی طرف بریک نہیں ہو رہا تھا لیکن ابھی جو لاسٹ ویک فرائیڈے کو یہ کینڈل اس کو بریک کر کے بولش کینڈل اوپر اوپر کی طرف بنی ہے تو اب یہاں پہ آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے کہ کیا پرائز ایکشن بنتا ہے اگر تو یہ واپس آکے یہاں سے اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے اور آپ کو پرائز ایکشن ملتا ہے جیسا کہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں تو آپ نے اس اس کو یہاں ملتا ہے یعنی بہر کی طرف ٹریڈ لے لینای ہے اور اگر یہ نیچے ایک ہی طرف بریک واپس ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ فالس بریک آؤٹ ہو تو اگر یہ نیچے کی طرف ٹریڈ آتی ہے تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کے پھر آپ نے بریک ہونے کا ویٹ کرنا اور اگر یہ اس لیول کو بھی نیچے بریک کرتی ہے اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کرتی ہے تو پھر آپ نے اس کے جو ہے وہ ri ٹیسٹ کا اگر آپ بیٹ کر چاہتے ہیں یعنی کئی بریک آؤٹ ٹریڈر ہوتے ہیں جو ری ٹیس کا ویٹ نہیں کرتے تو آپ جو بھی جو آپ کو پسند ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو آپ نے اس حساب سے ٹریڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے لینی ہے یہ تو ہو گیا انزیٹ ڈی جے پی وائی کا انالیسس اگلا پیئر ہے ٹریڈرز انزیٹ ڈی کیڈ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اس کے انالیسس سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویس ضرور کروں گا ٹریڈرز کے یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ بہت ہیلپ فل فری میں میں ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ آپ چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹریڈرز کے ساتھ تاکہ وہ یہ جو فضول قسم کے ٹریڈرز کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں فضول قسم کے ٹیچرز کے چنگل میں ان سے نکلیں اور فری میں یہاں کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو انزیڈی کیڈ کا یہ میجر لیول جو بہت دنوں سے یہاں پہ بریک نہیں ہوا تھا یہ بریک کر کے تو واپس اس یہ لیول ری ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹریڈرز تو آپ نے اس کی اوپر نیچے ون آور کے ٹائم فریم پہ جا کے اس کی اوپر نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اگر ری ٹیسٹ ملے تو یہ ٹریڈ آلریڈی نیچے کی طرف ٹرینڈ بھی ہے تو نیچے کی طرف مزید جا سکتی ہے اور اگر یہ اس لیول کو بریک کر کے اوپر جاتی ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ فالس بریک آؤٹ تو کہیں نہیں ہے لیکن اگر فالس بریک آؤٹ نہیں ہے اوپر بریک کرتی ہے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ یہاں پہ اگر اوپر بریک کرتی ہے تو ری ٹیسٹ کا ویٹ کر کے اس طرف بھی مارکٹ جا سکتی ہے اور یہاں پہ تو اگر ری ٹیسٹ آپ کو نیچے کی طرف ملتا ہے اور پرائس ایکشن چانس ہے اور اس وقت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہاں پہ اگر ری ٹیسٹ آپ کو مل کے پرائس ایکشن ملتا ہے وان آور کے ٹائم فریم کے اوپر جو کہ آلریڈی یہ دیکھیں کہ آپ کو واپس یہ ری ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر یہ سٹرینگل آئیول ہوا تو یہاں پہ ری ٹیسٹ ہو کے آپ کو پرائس ایکشن ملے گا بیرش کینڈل کا آپ نے ویٹ کر کے تو نیچے کی طرف ٹریڈ لینے کی کوشش کرنی ہے نیکسٹ ٹریڈز نیکسٹ پیئر ٹریڈرز جی بی پی این زی ڈی 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 ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے یہ رینج میں تھا کافی دنوں سے یہاں پہ اور پھر یہ رینج بریک ہوئی اور واپس یہ ری ٹیسٹ ہو رہی ہے تو اس کا بھی آپ نے وان آور کے ٹائم فریم کے اوپر اس کو چیک کرنا ہے انٹری کے لیے پرائس ایکشن وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کو چیک کر کے تو آپ نے کوشش یہ دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب یہ مارکر یہاں پہ ری ٹیسٹ کرے تو یہاں سے اوپر کی طرف ٹریڈ جانے کا چانس ہوگا اور اگر یہ واپس رینج کی طرف آ جاتی ہے تو اس میں آپ نے فالس بریک آؤٹ کا فالس اس کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ واپس ایک فالس اینٹری کرے اور دوبارہ سے اوپر جائے اور یہ اگر واپس رینج کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں سیچویشن ڈیفرنٹ ہوگی نیکس پیر ہے ٹریڈرز یورو کیڈ یہ لاسٹ ویک بھی اس کا انالیسس تھا یہ جو میجر لیول یہاں پہ نیچے کی طرف بریک ہوا ہے یہ یہاں پہ ری ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سٹل ویلیڈ ہے تو اس کی اوپر آپ نے وان آور کے ٹائم فریم کی اوپر جا کے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے اور یہاں پہ ری ٹیسٹ وغیرہ اگر تو یہاں پہ ہوتا ہے اور نیچے کی طرف پرائس ایکشن بنتا ہے تو نیچے کی طرف آپ کی ٹریڈنگ اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے اور اگر یہ لایول واپس اوپر بریک ہوتا ہے تو اس کا آپ نے فالس بریک آؤٹ کا ایک تو خیال رکھنا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے فالس بریک آؤٹ کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ واپس اوپر پروپر بریک ہوتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ ری ٹیسٹ کا ویٹ کر کے تو اوپر کی طرف یہ ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں تو یورو کیڈ کے اوپر یہ انالیسس ہے نیکس ویک کا نیکس پیئر ہے ٹریڈرز یورو اے یو ڈی ڈیلی کا ٹائم فریم کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی رینج میں بہت دنوں سے اس رینج کے اندر گھوم رہا ہے یہ پیئر اور اس وقت یہ اس پوزیشن میں ہے تو رینج کے اوپر کیسے ٹریڈنگ کرتے ہیں رینج کی اندر بھی اور رینج کی بریک آؤٹ کی ٹریڈنگ وہ میں آپ کو ویڈیو پہلے ایک بنا چکا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پیئر کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے اور پرائس ایکشن دیکھتے ہوئے نیچے وان آور کے ٹائم فریم پہ جا کے ٹریڈنگ اپرچونیٹی نکالنے کی کوشش کرنی ہے نیکس پیئر ہے ٹریڈرز جی بی پی جے پی وائی ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت درسے سے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا جو مارکٹ ہے اور یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن میں نے کریئٹ کی ہے اس ٹرینڈ لائن کی طرف آپ یہ ویڈ کر سکتے ہیں نیچے والے ٹائم فریم پہ جا کے وان آور پہ اور اس کو اگر یہاں سے ری ٹیسٹ یہ کرتی ہے اور اوپر کی طرف پرائس ایکشن ملتا ہے تو یہ اوپر مزید سفر اپنا جاری رکھ سکتا ہے اور اگر یہ ٹرینڈ لائن کو نیچے بریک کر کے تو واپس آپ ری ٹیسٹ وغیرہ کا ویٹ کر سکتے ہیں اگر یہ نیچے بریک کرتا ہے تو اگر تو بریک آؤٹ ٹریڈر ہیں آپ تو آپ سیدھا بریک یہاں سے داخل ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ری ٹیسٹ کا ویٹ کریں گے اور پھر یہاں سے داخل ہوں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آر ایس آئی کی ڈائیورجنس بھی مل جائے گی یقیناً جب آپ چیک کریں گے تو نیکس پیئر ہے ٹریڈرز ہے جی بی پی یو ایس ڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میجر یہاں پہ لیول بنایا تھا اس نے مارکٹ نے اور یہ واپس آ کے تو پھر اس لیول کو ری ٹیسٹ کر کے تھوڑا نیچے آئی اور واپس اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک میجر نہ صرف لیول ہے بلکہ یہ ایک سپلائی زون بھی یہ ایریا ہے جس کو یہاں پہ ری ٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے نیچے ٹائم فریم پہ ضرور نظر رکھنی ہے اور یہ یہاں پہ اگر تو یہ اوپر کی طرف بریک کرتا ہے تو اس کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بریک اوٹ ٹریڈر ہیں تو بریک ہوئی تو آپ جا سکتے ہیں اوپر اور ری ٹیسٹ کا ویٹ کر کے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس طرح سے ہوگا اور اگر نیچے کی طرف پرائس ایکشن بنتا ہے تو پھر آپ اس کی نیچے کی طرف ٹریڈ لے رہیں گے تو یہ ایک اچھے لیول پہ ہے اس وقت یہ پیئر اور اس میں سے ٹریڈنگ اپرچونیٹی یقیناً نکل سکتی ہے نیکسٹ پیئر ہے ٹریڈرز یورو جی بی پی ڈیلی کا ٹائم فریم ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے آ رہا ہے بہت عرصے سے اور یہاں سے یہ تھوڑا سا اوپر گیا ہے اب اس کا یہاں پہ یہ ڈیمانڈ زون بھی بنا ہے تو یہ یہاں پہ اس کو ری ٹیسٹ کر کے اوپر کی طرف جا سکتا ہے اگر تو پرائس ایکشن یہاں پہ آپ کو بنتا نظر آئے ری ٹیسٹ کے بعد وہ کیسے پرائس ایکشن وغیرہ سارا چیک کرنا ہے میں ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ اگر پرائس ایکشن آپ کو ملے تھے یہ اوپر کی طرف واپس جا سکتا ہے اٹلیسٹ بھی اس لیول تک اور اگر یہ نیچے کی طرف بریک کرتا ہے تو پھر آپ اس کو یا تو بریک آؤٹ آپ ٹریڈر ہیں تو سیدھا جب بریک کرے گا تو آپ نیچے کی طرف ٹریڈ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ری ٹیسٹ بریک انڈ ری ٹیسٹ ٹریڈر ہیں تو پھر آپ اس کے ری ٹیسٹ کا ویٹ کر کے تو یہ مزید اپنا سفر نیچے کی طرف بھی جاری رکھ سکتا ہے نیکس پیئر ہے ٹریڈرز اے ایو ڈی جے پی وائی ڈیلی کا ٹائم فریم کے اوپر یہ بہت بڑی رینج میں بڑے عرصے سے یہ گھوم رہا تھا اور اس نے بھی یہ رینج بریک کی تھی اور پھر واپس آکے ری ٹیسٹ کیا ہے اور اوپر کی طرف بولیش کینڈل بنی ہوئی ہے تو آپ نے نیچ لیول ٹائم فریم پہ جا کے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا منڈے کو گیپ میں ٹریڈ کھلے گی ٹریڈ کیا ہوگا تو مارکٹ جو ہے تو اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے اس پرائس ایکشن کا دھیان رکھتا ہے اور اگر یہ ری ٹیسٹ وغیرہ اور یہ سچویشن یہاں پہ آپ کو مناسب نظر آتی ہے تو یہ ٹریڈ یہاں سے اوپر کی طرف سفر جاری رکھ سکتی ہے اور اگر ٹرینڈ کے رینج کے اندر واپس آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ رینج کے اندر بھی ٹریڈ لوگ کرتے ہیں اس اس ایریا کے اندر یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور فائنل دسویں پیئر آج کا ٹریڈرز ہے وہ ہے ایو ڈی سی ای ڈی ڈی ڈیلی کا ٹائم فریم ہے یہاں پہ ایک میجر یہاں پہ رینج کے بعد مارکٹ نے نیچے کی طرف بریک کیا اور واپس ری ٹیسٹ کرنے کی طرف جاری ہے مارکٹ ڈیلی کے ٹائم فریم کی اوپر اور یہ ٹرینڈ لائن بھی ہے یہاں پہ یہ اگر نیچلے ٹائم فریم پہ آپ نے جا کے وان آور پہ اس کو دھیان میں رکھنا ہے یہ اگر یہاں پہ ری ٹیسٹ کرتا ہے ٹرینڈ لائن کو اور سپورٹ دول جو ریزیسٹنس لیول ہے کیونکہ یہ سپورٹ لیول تھا اب یہ نیچے مارکٹ آ چکی ہے اسے تو یہ ریزیسٹنس لیول بن جائے گا تو ان کو اگر ری ٹیسٹ کر کے پرائیس ایکشن بنتا ہے تو یہ بڑا سٹرانگ پرائیس ایکشن ہوگا مارکٹ مزید نیچے کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے اور اگر یہ ان دونوں کو یہاں پہ بریک کرتی ہے تو یہ دونوں کو تقریبا نکٹھا ہی بریک کرے گی اگر یہاں سے کیا تو یہ بھی ایک بڑا سٹرانگ اوپر کی طرف پھر جو ہے نا اس کا پرائیس ایکشن بن سکتا ہے تو یہ اگر اوپر کی طرف بریک کرتی ہے تو آپ نے اس کو جو سٹریٹیجی ہے بریک اور ری ٹیسٹ کی یا صرف بریک آؤٹ کی اس کے مطابق آپ نے اوپر کی طرف اس کے پھر جانے کا چانس بنے گا اور اگر یہ یہاں سے پرائیس ایکشن نیتے کی طرف بنتا ہے تو پھر یہ یہاں سے ٹریڈ نیچے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گی تو ٹریڈرز یہ تھے آج کے دس پیر جو میں نے آپ کے ساتھ اگلے ویک کے لیے آہ شیئر کیے ہیں جو کہ ستارہ مئی سے شروع ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچھ اب تک آپ نے سیکھا ہے آپ ان جو میں نے میجر لیولز جو آپ کو ڈراؤ کر کے دیئے ہیں چارٹس کے اوپر ان کو آہ ان کے آس پاس جو ایکٹیوٹی ہوگی آپ اپنی ٹریڈز لینے کی کوشش کریں گے سیکھتے رہیں ٹرائی کرتے رہیں بار بار دیکھیں ویڈیوز کو تو آپ کا ریزالٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا ٹریڈرز اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ٹائم سے فوراً آپ کو پتا چل جائے کہ ویڈیو آ گئی ہے ورنہ اگر آپ دو دن بعد کہیں جا کے ویڈیو آپ نے دیکھی تو اس کا کوئی بار فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کی ویڈیوز کا اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دی جائے گا انٹل نیکس ویڈیو ٹریڈرز اپنا خیال رکھئے گا موسیقی